آج بہت دنوں کے بعد آپ کے سامنے آیا ہوں ایک چھوٹی سی نظم لے کر جو پچھلے گزرے ہیں اور جو ہم ہیں جو آنے والا دور ہوگا وہ انہی باتوں کو اور انہی چیزوں کو وہ سب کچھ دیکھے گا نظم زفر گھورکپوری کی نظم ہے اور انہوں نے اس کا عنوان رکھا ہے دادا اببہ یعنی والد اور میں دادا اببہ اور میں تو نظم کی ابتداء دادا سے ہوتی ہے دادا حیات تھے جب مٹی کا ایک گھر تھا چوروں کا کوئی کھٹکا نہ ڈاکووں کا ڈر تھا کھاتے تھے روکھی سوکھی سوتے تھے نیند گہری شامیں بھری بھری تھی آباد تھی دوپہری سنتوش تھا دلوں کو ماتے پہ بل نہیں تھا دل میں کپٹ نہیں تھا آنکھوں میں چھل نہیں تھا تھے لوگ بھولے بھالے لیکن تھے پیار والے یہ دادا کا زمانہ دی پھر جب بھاری آئی اببہ کی اببہ کا وقت آیا تعلیم گھر میں آئی تعلیم کے ساتھ اپنے تعلیم ساتھ اپنے ایک انخلاب لائی اونچا روایتوں سے اٹھنے کا دھیان آیا مٹی کا گھر ہٹا تو پکا مکان آیا دفتر کی نوکری تھی تنخاہ کا تھا سہارا مالک پہ تھا بھروسہ ہو جاتا تھا گزارا پیسے اگرچے کم تھے پیسہ اگرچے کم تھا پھر بھی نہ کوئی غم تھا اب پھر اپنی باری آئی اور میں سنانا نہیں چاہتا ہوں اب ہے میرا زمانہ اب ہے میرا زمانہ ہر بات ہے نرالی گھر تو بھرا پڑا ہے پر زندگی ہے خالی ایک بھاگ دوڑ ہر دم جیون کا حال ایسا اپنی خبر نہیں ہے مایا کا جال ایسا پیسہ ہے مرتبہ ہے جاہو وخار بھی ہے نوکر ہیں اور چاکر بنگلا ہے کار بھی ہے زر پاس ہے زمی ہے زر پاس ہے زمی ہے لیکن سکون نہیں ہے لیکن سکون نہیں ہے شکریہ